بارے بچوں ہم جنت کو امیجن تو نہیں کر سکتے لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی وہاں پر گھر کیسے ہوں گے بہت خوبصورت گھر ہوں گے موتیوں کے محل ہوں گے ہیروں کے محل ہوں گے خوبصورت باغ ہوں گے کیلوں کے درخت ہوں گے مزیدار پھل ہوں گے رنگ برنگے پھول ہوں گے بہار ہوگی ہر طرف پہتا ہوا دریا ہوگا آپ کی اپنی دودھ کی نہرے ہوں گی شہد کی نہرے ہوں گی اور مزیدار کھانے ہوں گے جو آپ نے کبھی بھی نہیں کھائے ہوں گے سونے اور چاندی کے برطن ہوں گے کوئی دکھ نہیں ہوگا آپ کبھی بیمار نہیں ہوگے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی جنت میں زندگی کیسی ہوگی خوب مزے میں ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی کوئی بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا ہم جو چاہیں گے کر سکیں گے جس چیز کا دل کرے گا وہ ہمیں مل جائے گی اور وہاں کپرے اور زیور کیسے ہوں گے سلک کے کپرے ہوں گے سونے اور چاندی کے زیور ہوں گے ہیرو کے زیور ہوں گے اور جنت میں ہماری دوستی کس کے ساتھ ہوگی جنت میں ہمیں ملیں گے اچھے اور خیال رکھنے والے دوست خوشیاں ہوں گی ہر طرف کوئی لالچ نہیں ہوگا کوئی ہمیں برا بھلا نہیں کہے گا برے نام سے نہیں بلائے گا اور 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 سب سے خوشی کی بات کیا ہوگی ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی ہے نہ خوشی کی بات اور زندگی یہ جنت کے لیے ہی ہے ہمیں یہ زندگی ملی اس لیے ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں اور ہم جنت میں کیسے جائیں گے اچھے اچھے کام کر کے ایک دوسرے کے کام آ کر اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا ہمیں جنت میں جانے کے لیے تیاری کرنی ہوگی کیسے کریں گے تیاری اللہ کے حکم کے مطابق چل کر اللہ کا کہنا مان کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار کر اور قرآن کا علم حاصل کر کے جنت میں داخلے کے لیے ہمیں ہمارے اللہ نے کیا بیان کیا ہے جو توزک سے نکال لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہ جھیت گیا اور ہمیں اللہ تعالی نے جنت کے لیے دعا کیا سکھائی ہے اے میرے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا تو چلیں مل کر جنت کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ جنت میں ہم پھر ایک دوسرے سے ملیں گے اور کبھی الگ نہیں ہوں گے